اسلام علیکم ویلکم بیک چو مائے چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور آج ہماری کشین میں بن رہے ہیں بہت ہی مزیدار قسم کے چکن فریڈ ٹکا تو بہت ہی ڈلیشیس ریسپی ہے تو آپ کو ضرور رہے کیجئے گا اور جب آپ اس کو ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ کین جانئے کہ سب انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے اور اندر سے یہ بہت اچھی طرح سے جوسی اور بہت ہی اچھے اور مزیدار کیسے بننے والے ہیں تو یہ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اس کی ساری جو ڈیٹیل میں ریسپی ہے تو آپ اس کو ویڈیو کو فل وچ کیجئے گا تاکہ آپ کو اس کے سٹیپ بائی سٹیپ سب پتہ چل سکے کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا پروسس کیا تھا تو یہ ہماری اتنی جوسی چکن بنی ہے تو چلتے ہیں کشین کی طرف شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے چکن لے لیا تھا جو کہ ون کے زی تھا ون کے زی کے مست legal پاس لیئے تھے تو آپ اس کے اندر ایک بالکant ہیں ڈالیں گے اور میں نے واش کرلی ہے چکن پہلے سے یہ وہش ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ایک بالکjut اندر ڈالیں گے بالک میں ڈالنے کے بعد ہم پانی کو فل اچھی طرح سے بالکوبہ دیں گے اور اس کے اندر میں سرکا اٹ کروں گی تقریباً پانچ سے چھے چمچ اور تقریباً اس کو ہم دس سے پندہ منٹ کے لیے اس میں ڈپ کر کر رکھ دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو دس سے پندہ منٹ رکھنے کے بعد اس کو ہم نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر گہرے گہرے ڈیپ کٹ لگائیں گے آپ چاہیں تو یہ جسے آپ اسے لیتے ہیں وہ کٹ آپ اسے بھی لگوا سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ خود بھی لگا سکتے ہیں اچھے گہرے کٹ لگائیے گا تاکہ مسالہ اس کا اندر تک سلا جائے اور یہ بالکل اندر تک سے مسالے والے ہوں تاکہ آپ کھائیں تو آپ کو اس کا ٹیسٹ بہت اچھی طریقے سے آئے اب ہم اس کی مارینیشن تیار کر لیتے ہیں تو ہم اس کے اندر دہی لیں گے تقریباً اگر کپ میں میجر کریں تو ون کپ اور اگر بیٹ میں میجر کرتے ہیں تو تو فیفری گرامز میں ہم نے لی ہے اس کے اندر دہی اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر کٹی بھی لائل میٹ سے ایٹ کی ہے جو کہ دو چمچ ہے لہسن رکا پیسٹ ایٹ کیا ہے جو کہ دو چمچ بھر کر ہے اچھا اب اس کے اندر میں نے تقریباً نمک ایٹ کیا ہے جو کہ آپ اپنے ذائقے کے سب سے ڈال سکتے ہیں گرم مسالہ ایک چمچ اور یہ ہے میرے پاس تندوری مسالہ چاہیں تو آپ خود بنا کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ بزار کا بھی لے سکتے ہیں میں نے شان کا یوز کیا ہے اور آپ اس میں چائنی سالٹ ایٹ کریں گے ٹھیک ہے بس ہمارے بہت کم سپائس کے اندر جو ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں اس سے ہم یہ ریسیپی بنا رہے ہیں صرف ایک تندوری مسالہ ہے جو ہم نے باہر سے پرچیس کیا ہے وہ بھی چاہیں تو آپ بنا کر رکھ لیجئے ایک دفعہ تو آپ کی جان چھوڑ جائے گی آپ کو باہر سے لینے کی ضرورت بلکل بھی نہیں پڑے گی تو یہ دیکھیں ہم نے اس کی میرینیشن تیار کر لی ہے اور اب اس کو ہم اچھی طریقے سے پھینٹ لیں گے اس کی ٹھیکنے ساب چیک کر سکتے ہیں کہ یہ مسالہ ہمارا اتنا ٹھیک ہونا چاہیے اور اب ہم اس کے اندر ایک سیکریٹ انگریڈینٹ ایٹ کریں گے جس کی وجہ سے ہماری کوٹنگ ٹھیکوں پر سے بلکل بھی نہیں اترے گی تو یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے بھر کے تین ٹیبل سپون کے قریب بیسن ایٹ کیا ہے یہ بیسن ایٹ کرنے کا جو پروسس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر جو ہم مسالہ ایٹ کر رہے ہیں تو ہم اگر اس کو فرائے کریں گے تو یہ مسالہ سارا تیل کے اندر اتر جائے گا اور سارے کا سارا ہمارا جو تیل ہے وہ مسالہ میں تب سمجھے کہ چکن خالی رہ جائے گی اور مسالہ جتنا بھی اوپا کا ہوگا وہ آئل کے اندر چلا جائے گا تو ہم جب بیسن اس کے اندر ایٹ کریں گے تو اس سے جو ہے ہمارے ٹکے کا مسالہ بلکل بھی نہیں اترے گا اسی کے اوپر کوٹ رہے گا اچھا جو اس کا ایک اور سٹیپ باقی ہے یہ ہم دیکھیں اس میں مسالہ بہت اچھی طریقے سے ہم اپنی چکن کا مساج کریں گے تاکہ ہماری چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے خوش خوش ہو جائے اور بہت اچھی ٹینڈر اور جوسی تیار ہو تو آپ چاہیں تو اس کو اوور نائٹ کے لیے میرینیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ صبح اس کو میرینیٹ کر کر رکھ دیں اور آپ اس کو شام میں بنا لیں اگر آپ اس کو اوور نائٹ رکھیں گے تو اس کو اچھا ٹائم مل جائے گا اگر آپ کو رات میں بنانے ہیں تو آپ ایک دن پہلے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ لیجئے آپ یقین چاہیں یہ بہت ہی مزیدار ریسیپی بننے والی ہے جو آپ کی تعریفوں کے بس لوگ تھکیں گے نہیں تعریف کرتے کرتے اتنی مزیگی ریسیپی ہوگی انشاءاللہ تو یہ دیکھیں میں نے ایک بڑی سائز کا پتیلہ لے لیا ہے جو اس کا تھرڈ پروسس ہے اس کے اندر میں نے اس میں آئل ایٹ کیا ہے جو کہ چار سے پانچ ٹیبل سپون کے قریب ہے اور ان تکوں کو میں اس کے اندر اچھی طرح سے پھیلا دوں گی یہ دیکھیں اثر میں میرے پاس سیکن زیادہ تھی تو میں نے اس کے اندر زیادہ ایٹ کر دیا ہے لیکن آپ اس کو ایسے رکھے گا کہ پھیلا کے رکھے گا اور آئل بہت اچھا گرم ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ آئل ہرکا رکھیں گے تو اس میں پھر یہ جو آپ دیکھیں گے اس میں ایک مارک آئیں گے تو وہ مارک آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم تیز تیل کے اندر اس کو ایٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو ہم اس کے اندر رکھیں گے دیکھیں یہ پانی اپنا ریلیس کر رہا ہے اس میں پانی کا ایک کترہ بھی نہیں ایٹ کریں گے بس ہم اس کو تھوڑی دیل کے لیے یہاں پہ ایسے فرائے کریں گے اب یہ تھوڑا سا بس اس کے اندر پانی ہے جب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے سٹیم پہ رکھیں گے دھکن لگا کر تو یہ دیکھیں یہ سارا اس نے اپنا پانی چکن نے چھوڑا ہے ہم نے اس میں کچھ بھی پانی ایڈ نہیں کیا یہ دیکھیں کتنا سارا پانی اس کے اندر ہو گیا اب ہم اس کو ہائی فلیم کے اندر اچھی طرح سے یہ پانی سارا سکا لیں گے تاکہ جتنے بھی اس کے جوسز ہیں وہ واپس سے اس کے اندر لک ہو جائیں ٹھیک ہے اور اب یہ جو بچا ہوا مسالہ ہے جو ہم اس کے فرائر ہاف کو ہم نے اس کو کر لیا ہے سٹیم کے اندر اور سارا مسالہ درائر ہمارا ہو چکا ہے اور پھر بھی یہ جو مسالہ ہمارا باقی بچا ہے اس کو ہم اس کے اندر دوبارہ سے کوٹ کر دیں گے اور یہ آئل ہمارا گرم ہے اس کے ہم اندر ڈالیں گے اور ایک طرف سے ہم اس کو پانچ منٹ دیں گے اور اب ہم اس کو ٹرن کریں گے اور اسی طریقے سے ہم پانچ منٹ اس کو اس طرف سے دیں گے تو یہ دیکھیں ہماری بہت ہی زبداز کرسپی فرائٹ تک چکنٹک کا تیار ہو رہا ہے تو میرے کہنے کی اوپر ایک مردب اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزا جائے گا بنا کر بھی اور کھا کر بھی آپ اس کو اپنے دعوتوں میں بنائیں تو دیکھیں آپ کی کتنے تاریف ہونے والی ہیں انشاءاللہ تو جو لوگ میرے چینل پر چینل نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کیا کریں زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں آپ کا پیار ہوتا ہے جو مجھے موٹیویٹ کرتا ہے اور کام کرنے کے لیے چلیں چلتے ہیں دستہ خان کی طرح اور دکھاتی ہوں ہم اس کو فائنل لگ آپ کو تو آپ اس کو سبسکرائیں گے سلات کے ساتھ بہت ہی مزیدار ڈپ کے ساتھ جو کہ یہ میں نے دہی کا رہتہ بنایا ہے جو کہ چٹنی بنائی ہے اس کو آپ اسی طریقے سے سبسکرائیں کیجئے گا تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہمارے تکہ بہت ہی مزیدار تیار ہے اور میں آپ کو اس کو توڑ کر دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ کتنی زبردست جوسی تیار ہوئی ہے اور اندر سے دیکھیں بلکل اچھی طرح سے یہ کک ہوئی بھی ہے اور ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹرن کر رہے ہیں تو یہ ٹوٹ گئے ہوں بلکل بزار جیسا لکا ہے تو جو شادیوں میں ملنے والا تکہ ہوتا ہے یہ ہم بہار سے پچیز کرتے ہیں تو اس کی اوپر ہم سپرگل کریں گے چاٹ مسالہ جسے یہ بہت ہی ڈیلیشنز ہونے والے ہیں تو بس چاٹ مسالہ ایڈ کرنے کی وجہ سے یہ بہت ہی چھٹکھارے دین ہونے والے ہیں انشاء اللہ ملیں گے ایک نئے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ